بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سسکرابر اور پیارے بہنوں بھائیوں آج سے جب میں آپ کو ٹپس بتانے جارہی ہوں یا نسخت بتانے جارہی ہوں بہت مایاب ہے اور ان بہن بھائیوں کے لیے ہیں جن کے چہرے پر غیر ضروری بال ہیں تو تیم مجھے کمٹس میں آئے گی یہ غیر ضروری بال کیوں ہوتے ہیں تب ہی آپ نے سوچا ہے جو ہم جو غلط قسم کی بلیج ہوتی ہے اس کو استعمال کرتے ہیں تو یہ غیر ضروری بالاتیں ہیں راہ کو اگر سونے سے پہلے آپ یہ طریقہ استعمال کریں گے تو یقین مانیں آپ کے تمام غیر ضروری بال یہاں تک کہ آپ کا چہرہ بھی فائٹ ہو جائے گا آپ نے کہا کہ لینا ہے کوئی سب بھی آپ نے مسچرازی لوشن یا ملک اگر تو دیکھیں آپ کی سکن ڈرائے ہیں تو پھر لوشن لیں اگر آپ کی سکن ڈرائے نہیں ہیں تو پھر آپ ملک لیں مسچرازی ملک ٹھیک ہے دونوں میں سے کوئی آپ منتخب کر لیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ کی سکن کیسی ہے اگر آپ کی آئلی ہے تو وہ آپ جو ہے ملک استعمال کریں گے اور اگر آپ کی سکن ڈرائے ہے تو پھر آپ لوشن استعمال کریں گے ٹھیک ہے تو آپ نے کہہ کرنا ہے وٹامن اے کی کریم ملتی ہے کئی طرح کی بنائی کی ہے ٹھیک ہے مطلب کہ ہر کمپنی کی اپنی اپنی کریم ہے وٹامن اے کی پس اس کے پر لکھا وٹامن اے ہو آپ جب جائیں وٹامن اے کی کریم دے دیں تو وہ میرے خیال سکتر بے یہ سر بے کی آتی ہے پاکستانی حساب سے تو آپ نے کہا وہ لیلے میں ہے تھوڑی سی وٹامن اے کی کریم اپنے ہاتھ پہ ڈالیں اور اس میں تھوڑا سا لوشن کی کترے ڈالیں اور اس کو مکس کریں اپنے جہاں پر غیر ضروری بار ہے وہاں پر لگالیں پورے چہرے پر لگالیں کیونکہ وٹامن اے کا مطلب ہوتا ہے چہرے کے دانوں کو وہ ایسے واش مطلب کہ چہرے کے دانوں کو ختم کرتی اتنا نیٹ کر دیتی ہے تو آپ نے وہ وٹامن اے کی کریم جونسی ہے وہ چہرے پہ لگا کر اور مسٹرائزنگ ڈوشن یا پھر ملک لگا کر آپ نے ہاتھوں پہ لگا کر چہرے پہ لگا کر بازوں پہ لگا کر آپ سوچیں یہ عمل کم از کم آپ نے گیارہ دن کرنا ہے تو انشاءاللہ یقین مانیں کہ آپ پہ تمام چہرے کے بال اور رون بھی آپ کا فیر اور بازوں کے بال انشاءاللہ اور دردن کے تھوڑی یہ جن کو بہت مسئلہ ہے وہ ضرور استعمال کریں اور سب سے بڑا بہنی فیڈس کا تب ہے کہ پھر آپ چہرے کے بال اکھیر لیتے ہو تو اگر نہیں اکھیرنے تو نہ اکھیرنے اگر اکھیر لیتے ہو تب بھی اس کو لگائیں انشاءاللہ پھر فرق دیکھیں مجھے دعائیں دیں اور دوسروں کو شیئر کریں ان سے بدونیں اجازت دیں اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ